آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم آپ کے لخت جگر آخری ہچکیاں لے رہے ہیں حضرت ابراہیم ننی سی جان ابراہیم علیہ السلام ایک تو نبی گزرے ہیں اور ایک ابراہیم اللہ کے رسول علیہ السلام کے صاحبزاد ننی سی جان بھول جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ آپ کے صاحبزاد ابراہیم آخری سان سے لے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ننے سے بھول کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ابراہیم آخری ہچکیاں لے رہے تھے اور اسی حالت میں ابراہیم کی روح نکل گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا تو کہا وانتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہا رحمہ یہ تو رحمت کے آنسو ہے یہ تو رحمت کے آنسو ہے یعنی دل کے نرم ہونے کی دلیل ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے تمہارا سے آنکھوں تمہارا سے آنسو رما ہو گئے آپ کے ہاتھوں میں پھول جیسا آپ کا بچہ ابراہیم تھا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہتے اور آپ اپنی زمان سے یہ الفاظ فرما رہتے آپ اپنی زمان سے یہ الفاظ فرما رہتے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں دل غم کیل ہوتا ہے لیکن ہم اپنی زمان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو ہمارے رب کو نراز کرنے والی ہو وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاہِمْ لَمَحْزُونُ وَرْئِئِ إِبْرَاہِمْ ہم تمہاری جدائی سے غم زدہ ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے یہ درست دیا غم کی حالت میں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہت سکتے ہیں دل پر دل غم کیل ہو سکتا ہے لیکن ہم اب کوئی ایسا عمل نہیں کرتے ہم اپنی زمان سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو ہمارے رب کو نراز کرنے والی ہو رب کوئیو کیا رب دل بھیکیو سنون ایسی شکتا ہے مجھے موسیقی